بات فاؤد باللہ من السیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کانا لکم ہی رسول اللہ وصفت الحسنہ صدق اللہ علیہ ونزید ولمائے زبیل احترام سامین کرام خواتین اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ 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 و کہ آج کی شب علی جناب غلام رسول بھیا کے مکان پر اکٹھا ہو کر اللہ اس رسول کا ذکر کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں چونکہ کل آنے والی تعریف ہے فاضلِ گرامی حضرتِ مولانا غلام نبی صاحب مصباہی کا عقدِ سعید خونہ ترپایا ہے اسی مناسبت سے آج کا یہ پرغرام منقب کیا گیا اور بڑی مصرر کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان مستاز العلماء مستاز القریب امیر القلم حضرتِ علامہ مقبول احمد صاحب قبلہ سالک مصباہی بانی و مہتمی جامعہ حضرت خواجہ قبطیم بکیار پرکی دیں گی تشریف رکھتے ہیں میری خواہش تو یہ تھی کی مکمل وقت حضرت کو دے دیا جائے مگر چونکہ حکم ہوا تو میں اچھاہتا ہوں کہ کچھ باتیں پیش کرو ہم اہل سنت الجماعت کا یہ معمول ہے کہ ایسے مواقع پر اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محفل منقل کرتے ہیں شادی بیعہ ہو خطنہ عقیقہ ہو دکان و مکان کا افتتہ ہو یا اللہ کی کوئی خصوصی نعبت کی حصومیابی ہو غرضے کی چاہے وہ خوشی کا موقع ہوتا ہے یا غب کا ہم اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی بیعہ پر منقل کر کے خوشیاں مناتے ہیں مگر یہ مجلس یہ کوئی رسمی مجلس نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ مجلس عبادت والی مجلس اس مجلس میں شرکت کرنے والے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی مغفرت فرما دیتا ہے اور رحمت و عنوار کی بارش نازل فرماتا ہے اس لئے ہم ایسی مجلسوں کو رسمی مجلس نہ سمجھیں اور نہ کلچر سمجھیں بلکہ اس مجلس میں بیٹھنے والے شرکت کرنے والے کے نامِ عوال میں اللہ تبارک و تعالی نیکیہ ہی نیکیہ آتا فرماتا ہے کیونکہ جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی نیکیہ اسے بھی یاد فرماتا ہے اور ایسی مجلس پلوں میں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اس کے نسول کو یاد کرتے ہیں اور اس کے بزرور پر دوزیدہ بندوں کو یاد کرتے ہیں حدیثِ پنسی ہے کہ رب تبارک و تعالی نیکیہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں اور اللہ رب العزت بے پناہ خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ اسے بگارتا ہے اسے یاد کرتا ہے اور آگے ارشاد فرماتا ہے اگر وہ مجھے میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے اچھے مجھے میں یاد کرتا ہوں وہ حکم الحاکمین ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اسی کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے وہی ہمیں زندگی دیا ہے وہی ہمیں موت دے گا بگیر اس کے حکم کے ایک پتہ نہیں ہیل سکتا ہے وہی خالق ہے وہی رازق ہے وہ خود فرما رہا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کو یاد کرتا ہوں بڑے خوش رصیب ہیں وہ لوگ جو ہما وقت ہر لمحہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے اس لیے یاد رکھیں کبھی بھی کسی وقت ہم یادِ الٰہی سے غافل نہ رہے چاہے جو بھی مواقع ہو اللہ رب العزت کو جو بندہ یاد نہیں کرتا ہے تو پھر اس کے لیے پریشانیاں ہر ٹکیں اور جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ دبارک و تعالیٰ اس کے اوپر رحمت ہے اور برکت ہے نازل فرماتا ہے ذکرِ الٰہی کے لیے نہ کوئی وقت مخصوص ہے اور نہ کوئی جگہ بندے کو چاہیے کہ وہ ہما وقت اللہ کو یاد کریں اللہ کی یاد سے غافل کریں اور پیلا شبہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے صحابہ اکرام نے موقع پر جب تاجدارِ کولین صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اللہ کہاں ہے تو اللہ رب العزت نے فوراً ارشاد فرمایا ہے محمود آپ فرما دیجئے اِذَا سَالِقَ عِبَادِ عَمْنِ فَإِنِّ قَرِيبُوا نُجِبُوا دَعُتَتْتَائِ اِذَا بَعَانِ فَلْيَسْتَشِبُوا آپ ان سے فرما دیجئے کہ جب وہ میرے بارے میں پوچھے کہ اللہ ہے کہاں تو آپ بتا دیجئے کہ میں اپنے بندوں کے قریب رہا ہوں بلکل قریب آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ رب فرما رہا ہے کہ میں اپنے بندوں کے قریب ہوں اور بندہ غافل ہوں وہ تو سوچتا ہے کہ رب کہاں ہمارے قریب ہے دیکھ رہا ہے ہم اپنے طبیت سے زندگی گزارے جیسی چاہتے ہیں رب فرما رہا ہے کہ میں اپنے بندوں کے قریب ہوں یہ واقع ہے تو ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بندوں کے شہے رکھ سے بھی زیادہ کریں شہے رکھ وہ رکھ ہے کہ جانور کو جب ہم ذبع کرتے ہیں جب تک وہ رکھ وہ نس نہیں کٹتی ہے جانور ذبع نہیں ہوتا اسی طرح ہمارے اندر دیور وہ رکھ موجود ہے تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے شہے رکھ سے بھی زیادہ کریں تو جب اللہ ہمارے نزدیک اتنا قریب ہے اتنا قریب ہے تو پھر ہم کیوں اللہ کی یاد سے گاہ دیں اور یہی تک نہیں بلکہ رب فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کا جواب دیتا ہوں تو بڑے خود نصیب ہیں وہ جو رب کو پکارتے ہیں اور بلا شبہ رب ان کا جواب دیتا ہے کوئی فریاد جبتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ ان کی فریاد کو تلتا ہے اور پورا فرماتا ہے وہ علی و خبیر ہے وہ سمی و وسیر ہے اس لیے ہمیں اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں جائے گا ذکرِ الٰہی سے کبھی غافل نہیں جائے گا کوئی بھی موقع ہو ہم اپنے رب کو یاد کریں ہمیشہ یاد کرتے رہے ہیں ہمیشہ کبھی غافل نہ رہے ہیں مگر چونکہ ہماری تو عادت یہ ہے اور ہمارا یہ خیال ہے کہ چلو جو بھی ہم کریں اللہ کہاں دیکھ رہا ہے تو یہ آپ جان لیں یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے اگر یہ ہم عقیدہ بنا کریں تو ناقیدہ تو ہمارا یہ ہے کہ اللہ ہمارے اتنے قریب ہے اتنے قریب ہے سہیند سے بھی زارت کریں کیونکہ قرآن کا فرما اگر کوئی بندہ یہ تصور کرے کہ نہیں نہیں اللہ ہمیں کہاں اور پھر اللہ ہر جگہ کبھی دبا آپ مفلت میں کہہ دیتے ہیں اوپر والا دراصل اس کی بڑائی اور قدرعائی کو دیکھتے ہوئے اس طرح سے کبھی ورنہ یہ جملہ بھی نہیں کہنا چاہیے توکہ اللہ تو ہر ذرے میں ہے ہر جگہ ہے وہ جہد اور سند سے پاک وہ ہر ذرے میں ہے ہر جگہ ہے ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے اس کا فرماد ہے تو یہ محفل جو منقب ہوئی ہے توکہ اللہ کی رسول ارشاد فرماتے ہیں اللہ عمرت جو بغیر بسم اللہ کے بغیر بحمد اللہ کے کیا جاتا ہے وہ پورا نہیں ہوتا ہے وہ آدھورا ہے اس لئے ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو بسم اللہ سے کرتے ہیں بحمد اللہ سے کرتے ہیں اور یہ تو نیک کام نیک کام تو یہ نیک کام ہے ہی ایسے موقع پر بھی ہم اس نیک کام کا آغاز